آج کل مولانا تارک جمیل حافظہ اللہ تعالی کے جو بیٹے حالیہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ان کے حوالے سے کافی ساری چیزیں مارکیٹ میں چل دنی ہیں اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی اس کے بعد بھی چند ایک چیزوں کا سلسلہ جاری ہے ان میں سے ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہوئی وہ ان کے بیٹے کی قبر سے متعلق تھی جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اس کو سیمیٹڈ بنایا ہے انہوں نے پکا کیا ہے قبر کو اس کی وجہ سے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو موقع مل گیا بات کرنے کا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مظہرات کی یہ لوگ مخالف کرتے ہیں اور خود اپنے بچ کو پکا کروا دیتے ہیں دبندیوں نے بھی اس کے اوپر کلپس بنائے اور مولا تارجمیز صاحب کو کرٹیسائز کیا اس حوالے سے آلماسٹ تین چار دن پہلے میں نے تارجمیز صاحب کو اسی حوالے سے فون کیا میں نے کہا میں نیکسٹ سنڈے کو اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروانے لگاؤں تو میں چاہ رہا ہوں میں ڈریکٹ لی آپ کا اوپینین بھی لے لوں تو وہ کہنے لگے کہ میں کالی واپس آیا ہوں عمرے سے اپنے بیٹے کی طرف سے میں نے عمرے بدل کیا ہے اور کافی غم کی کیفیت میں تھے آواز بھی بالکل بیٹھی ہوئی تھی ان کی میں نے کہا جی ابھی آپ کی حالت ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہے ہم نے چونکہ کرنٹ جو بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہوتی ہیں انہیں موضوع بحث بنانا ہوتا ہے تو مجھے آپ ذرا کلیریفائی کریں یہ قبر جو ہمیں نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر ایک اونچی سی قبر ہے جس کے اوپر ایک کتبہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک بالکل نیچی سی قبر ہے وہ بھی پکی ہے دیکھنے میں تو لگ رہے یہ جو نیچے والی قبر ہے یہ تازہ بنی ہے یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہاں وہ جو کتبے والی قبر ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز میں سے ہے کسی کی اور یہ قبر جو ہے وہ میرے بیٹے کی ہے تو میں نے کہا یہ آپ نے قبر پکی کروائی ہے تو کہنے لگے میں نے قبر پکی نہیں کروائی سائیڈ سے اسے پکا کی ہے اور اس کی ہائٹ بھی میں نے آلموسٹ ساتھ آٹھ انچی رکھی ہے سینٹر میں وہ مٹی کی قبر ہی ہے لیکن ابھی وہ مٹی کی بھرائی وہاں پہ نہیں ہوئی بھی ظاہر ہے وہ پہلے خوشک ہوگا سیمیٹ اس کے بعد وہ سینٹر میں مٹی کی بھرائی کر کے اس کے لیول پہ لے آئیں گے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے حوالے سے علماء کے طبقے سے کافی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو میں نے کہا جی اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ علماء کا طبقہ کیسا ہے ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنا کتنا مشکل کام ہے تو وہ کہنے لگے میں تو بس ان کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور خامخواہ ایک چیز کو گسیٹنا شروع کر دیتے ہیں باقی کچھ چیزیں ان سے بھی مس ہینڈل ہوئیں وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کی تھی اور یہ جو ایک قبر پکا کرنے کے حوالے سے ایک ایشو سامنے آیا ہے میں چاہ رہا ہوں آج اس کے اوپر بھی تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں تاکہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہماری بات ان لوگوں تک پہنچ جائیں جنہیں قبروں کے جو شریع احکامات ہیں وہ معلوم نہیں ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو عام مسلمان کی قبر اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیئے کس قسم کی قبر ہونی چاہیے اسے ڈسکس کروں گا اور اس کے بعد گمد خضرہ اور مزارات کے حوالے سے تھوڑی بورڈ ڈسکشن کروں گا کیونکہ گمد خضرہ کی بنیاد کے اوپر یہ سارے مزارات بنائے گئے ہیں پھر آخر میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بھی چند ایک جو کرٹیکل ایشیوز ہیں وہ بھی ڈسکس کر دوں گا جو بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالے گا یہ ٹاپک تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر دو گھنٹے تو کم از کم چاہیے بات کرنے کے لئے لیکن میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت میں جو کرٹیکل چیزیں ہیں وہ ڈسکس کر لوں سب سے پہلے جو عام مسلمان کی قبر ہے اس سے متعلق امت کا اجمع ہے کہ قبر کو قبلہ رخ بنانا چاہیے اہل سنت ہوں اہل تشیعوں ہوں سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے اس کو سپورٹیو چند احادیث بھی ہیں لیکن ان کی صحت میں کلام ہے لیکن اس سے بڑی دلیل جو ہے وہ امت کا اجمع ہے المستدرک للحاکم میں یہ حدیث مجود ہے الموجمول کبیر تبرانی کے اندر بھی مجود ہے اور سورة النساء کی آیت نمبر ون ففٹین اس کو سپورٹیو ہے سبیل المؤمنین یعنی جو مؤمنین کا راستہ ہے اجمع امت اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے تو مسلمان نسل در نسل یہ چیز ٹرانسفر کی ہے کہ قبر جو ہے یہ قبلہ روخ ہونی چاہیے یعنی قبر اس اعتبار سے کھو دی جائے کہ جب اس میں کسی انسان کو لٹایا جائے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو یعنی رائٹ سائٹ پہ اگر اس کو یوں کیا جائے تو قبلہ روخ اس کا چہرہ ہونا چاہیے اس کے اوپر اجمع امت ہے دوسری چیز قبر جو ہے لحد بنانا یہ سنت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جب حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حالت نظہ میں تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کے وسیعت کی کہ میرے لئے تم نے لحد کھوڈنی ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے لحد کھوڈی گئی تھی اور اس میں اینٹیں بھی لگا دینی ہے مضبوطی کے لئے تاکہ وہ قبر بیٹھے نہ عموماً ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر لحد بنانے کا رواج کوئی نہیں ہے سوائے جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں پہ ذرا زمین کی مٹی مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ لحد بنائی جاتی ہے لحد جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے کہ ایک بلکل ڈبا نما قبر بنانے کے بعد جو عموماً ہماری قبریں بنتی ہیں قبلہ رخ کی جانب تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اس میں ایک ونڈو بنائی جاتی ہے یا ایک چھوٹا سا غار کھود لیا جاتا ہے اور وہ غار اتنا ہوتا ہے کہ وہ آپ لاش کو اس طرف آگے ٹرانسفر کرتے ہیں یعنی جو مین قبر ہے اس میں لاش نہیں ہوگی بلکہ جو قبلے والی سائیڈ ہے اس میں ہلکی سی ایک غار کھود کے وہ لاش کو آگے کھسکا دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کروٹ والی قبر یا بغلی قبر یا لاحد اس کے بعد پھر اس کے اوپر ٹیڑی کر کے یوں سلیں رکھ دی جاتی ہیں اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی درندہ وغیرہ بھی اگر قبر کو کھودنے کی کوشش کرے تو اس لاش کی حفاظت کافی حد تک رہتی ہے ویسے کوئی سیدھی قبر بھی بنا لے تو وہ بھی جائز ہے مردے کو اسی کے اوپر تمام جو اسمانی مذاہب ہیں ان کا اتفاق ہے ایون ہندو کے اندر بھی کمبریں بنانے کا رواج تھا ہمارے جیلم کے قبرستان کے اندر بھی جنہوں نے زمین وقف کی تھی قبرستان کے لیے وہ دونوں بھائی ہندو تھے ان کی قبریں ابھی بھی موجود ہیں لیکن یہ ذرا سستا کام ہے جلانے والا آج کل تو بہت زیادہ سستا ہو چکے پہلے زمانے میں لکڑی ذرا بید رہے گئے استعمال ہوتی تھی لیکن آج کر لکڑی کے ذریعے لاش کو جلانا یہ ایک کافی مہنگا کام ہے اس لیے باہر کے ملکوں کے اندر بھی بقاعدہ وہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ لاش لے جائیں تو وہ آپ کو پھر راک دے دیتے ہیں بجلی کے ذریعے یعنی الیکٹرسٹی کے ذریعے اس کو ہیٹ دے کے تو وہ لاش کو جلا دیتے ہیں بارل اسمانی مذہب کے جتنے بھی ماننے والے ہیں جیوز ہوں کرسچنز ہوں مسلمز ہوں وہ قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفناتے ہیں لحد بنانا یہ سنت مبارکہ ہے اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قبر میں دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سرخ رنگ کی ایک چادر بچھائی گئی تھی تاکہ مٹی جو ہے وہ جس میں اتر کو نہ لگے تو یہ عام مندوں کے لیے بھی سنت ہے کہ کوئی نیچے چٹائی یا کوئی کپڑا ایسا بچھا لیا جائے تاکہ مٹی جو ہے وہ ڈریکٹلی کفن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو یہ ایک پروٹوکول دینے والی بات ہے باقی جو عموماً ہمارے معاشرے کے اندر قبر کے اندر اہد نامہ رکھ دیتے ہیں کفن کے اوپر وہ کفنی لکھ دیتے ہیں کلمہ لکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے یہ لوگوں نے خود سے ہی چیزیں بنا لیوئی ہیں صرف سنت یہی ہے کہ قبر کے اندر کوئی چادر یا کوئی کپڑا بچھا دیا جائے تاکہ جو میت ہے اس کا کفن جو ہے وہ گرد آلود نہ ہو یعنی اس وقت نہ ہو ظاہرہ بعد میں تو ایک معاملہ لاد ہے نا تو یہ بھی ایک سنت ہے اس حوالے سے پھر قبر میں سلیں رکھ کے جب اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس میں بھی ابودعود کے اندر ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے جب آپ اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس وقت دعا پڑیں گے بسم اللہ و باللہ وعلیٰ ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کلمات کے ساتھ آپ مٹی اس کے اوپر ڈالیں گے اور سن ربی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی رثمان بن مزعون کو دفنایا تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہ وہ بڑا پتھر لے کر آؤ تاکہ میں اس کے سرحانے پہ وہ پتھر نشانی کے طور پہ رکھوں کہ یہ اسمان بن مزعون کی قبر ہے وہ صحابی جب اٹھانے کیلئے گئے تو ان سے وہ پتھر اٹھایا نہیں گیا وہ کافی بڑا پتھر تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی آستینیں اوپر کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ بڑا پتھر اٹھایا اور اس کو اسمان بن مزعون کی قبر کے سرحانے پر لگایا اور فرمایا اس سے میں اپنی بھائی کی قبر کو پہچانوں گا اور میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس کے قریب دفن کروں گا اس سے یہ ثابت ہوا کہ قبر کے اوپر نشانی رکھنا پہچان کے لیے یہ بھی سنت مبارکہ ہے البتہ قبر کے اوپر کوئی کتبہ لکھ کے لگانا اس کی ممانعت ہے جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر کتبہ لگانے سے منع کیا ہے یہاں پہ تو جو قبر کے اوپر کتبے لگے ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے بڑے بڑے الکابات لکھے ہوتے ہیں دنیاوی جو پوسٹیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کو پیش کرتے وقت ان عوضوں کا کیا لینا دینا وہ تو اپنے اموال اپنے ساتھ لے گیا پھر آیت القرصی لکھی ہوتی ہے اور پیارے ابو جان اور پیاری امی جان اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ شریف قرآن پاک کی آیات اب اس میں توہین والا الیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے بس اوقات کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بکریاں کتے اس طرح مختلف قسم کے جانور جو ہیں وہ قبروں کے اوپر اسی طریقے سے رات کے وقت بلکہ دن کے وقت بھی گھومتے ہیں اور پشاب بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات قطبوں کے اوپر پشاب بھی ہوتا ہے جانوروں کا اس لیے ضرورت کوئی نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ کرنے کی ہاں نشانی کے طور پر آج کل تو بڑا ایڈوانس سسٹم آگیا ہے اسلامباد کے اندر تو بقیدہ جو پلوٹس ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ الارٹ ہوئے ہوتے ہیں تو وہ قبر جہاں پہ بنتی ہے وہاں پہ آپ کچھ بھی نہ لگائیں پھر بھی وہ لوکیشن فکسٹ ہوتی ہے وہ پتا چل جاتا ہے یہ فلانمبر قبر ہے یہ فلانمبر قبر ہے اس طرح کر کے نمبرنگ لگی بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے جب آپ کسی مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد سنبی دعود میں حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا کرو ابھی اس سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے تو آپ نے قبرستان میں دفنانے کے بعد اس قبر کے اوپر اس بھائی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات میں اسے استقامت دے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے جب حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو کافی لمبی حدیث ہے اس کے انڈ پہ آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب مجھے دفنا چکو تو اتنی دیر میری قبر کے سرحانے بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اوٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے آل موسٹ یعنی کہ دو گھنٹے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے آئے وے فرشتوں کو سوالات کے جوابات دوں یعنی قبر پر مسلمان کے بیٹھ کر اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے سوالات میں آسانی دے گا تو یہ بھی اس حوالے سے سنت ہے پھر قبر کو پکا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا جہاں سے آج بات سٹارٹ ہوئی تھی وہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے سے اور قبروں پر امارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے خواہ مجاور بن کے بیٹھنا ہو یا ڈریکٹلی اس کے اوپر بیٹھنا ہو ان تین کاموں سے منع فرمایا ہے یہ یعودیس جامعہ تنمزی میں ہے اس میں ایک چوتھے کام کا بھی ذکر ہے اور وہ ہے قطبہ لگانے کی بھی ممانعت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے اوپر ڈریکٹلی بیٹھنا بھی منع ہے اس کے اوپر پاؤں رکھنا بھی منع ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص قبر پر بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھے جو اس کے کپڑوں اور خال کو بھی جلا دیں یعنی اس کی تکلیف جو ہے نا وہ کم ہے اور قبر پر بیٹھنے کا عذاب زیادہ ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کی رخ نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نہ تو قبروں پر بیٹھو نہ ان کے رخ نماز پڑھو یعنی سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے اور ظاہر ہے کہ اس نماز سے مراد جو ہے وہ عام نماز پڑھنا ہے اس سے مراد نماز جنازہ نہیں ہے کیونکہ نماز جنازہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان میں جا کے قبر کے سامنے پڑھا ہے اور اس کا بھی سننا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے قبر کے پاس آکے کھڑا ہونا ہے اور قبر کو اپنے سامنے کرنا ہے تاکہ آپ بھی قبرہ روخ ہو جائیں اور وہاں آپ کھڑے ہو کر جس طرح میت کو سامنے لٹایا جاتا ہے اس طرح قبر کو سامنے لیتے ہوئے قبرہ روخ ہو کے آپ نماز جنازہ ادا کریں گے وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے بخاری کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی ایک حبشی عورت جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں دی اور رات و رات اسے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا چند دن بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح فوت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا پھر آپ نے کہا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پہ گئے اور جا کے نماز جنازہ پڑھی اور واپسی پہ پلٹتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی اور اس میں ایک عبرت یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قبریں تھی صحابہ اکرام کی قبریں تھی یہاں پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے وہ بھی تو اٹیچ تھے سب سے بڑے بزرگ کے ساتھ لیکن ہر شخص نے اپنے عمال کے مطابق معاملات کو لے کے چلنا ہے اللہ کے بزرگ پیشی ہونی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا مدعم وہ سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا اور صحابہ نے کہا کہ اس سے شہادت مبارک ہو ظاہرہ بلکل ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے شہادت کی خوشخبری دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا چادر چوری کی تھی جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے وآلہ وسلم جب یہ بات سنی تو صحابہ اکرام اپنے گھروں کو پلٹے اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھا لیا تھا کہ اس کی کوئی ورث نہیں مالِ غنیمت میں تو وہ سارا سمان لاکے انہوں نے وہاں پہ جمع کروا دیا یعنی صحابہ اکرام وآلہ وسلم فوراں حکم سنا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کیا کرتے تھے تو یہ بڑا سینسٹیف ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کی رشتے داری کا کسی کی نسبت کا خیال نہیں رکھنا اگر اپنے عمال درست نہ ہوئے ہاں عمال درست ہوئے تو پھر نسبت بھی فائدہ دے گی اس کے بعد ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ رک گئے آپ نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان میں سے ایک چگلی کھاتا تھا اور دوسرا پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درست کی ٹانی توڑ کے اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہیں گی اسی سے بعد لوگوں نے وہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنے والا معاملہ نکال لیا پھول ڈالنا ثابت نہیں ہے ہاں آپ ٹانی لگا سکتے ہیں اور عمومن ٹانی بغیرہ لگائی بھی جاتی ہے دفناتے وقت قبر کی نشاندہی کے لیے بس اتنا ثابت ہے باقی یہ پھولوں کو ضائع کرنا اور اتنی دھیریوں اس کے اوپر لگانا گلدستے پھینکنا یہ فضول خرچی ہے اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں بس جتنا آیا ہے آپ اتنا کریں تو قبر کے اوپر صرف ٹانی گھاس اس طرح کی چیزیں جو نیچرل اگنے والی ہیں وہ لگا دینا یہ بھی اس حوالے سے اصلاً اپنی سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرما دیا باقی قبر کو اس حوالے سے یعنی پکا کرنا اس کی سائیڈ والے حصے کو کہ قبر کی مٹی بینا جائے تو یہ بھی جائز ہے آٹھ بھی آپ بقیہ غرکت قبرستان میں جائیں جہاں کسی زمانے میں بہت مزار ہوا کرتے تھے نائنٹین ٹونٹی فائیو میں سعودی حکومت نے مزار گرائے اب وہاں پہ سمپل قبریں ہیں مٹی کی اور اس مٹی کو بارش کی وجہ سے بینا جائے اس سے روکنے کے لیے سائیڈ کے اوپر نا بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے اس کی چار دیواری بنائی گئی ہے اور وہ آل موسٹ سمجھ لیں ایک فٹ سے بھی کم ہے سات آٹھ انچ تک بعض اوقات چھ انچ تک کے وہ پتھر ہیں جو سائیڈ پہ رکھے جاتے ہیں اور یہ جائز ہے رکھنا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی الاسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے یعنی آل موسٹ نو انچ آپ سمجھ لیں نو سے دس انچ اتنی قبر کی مٹی کو اتنا اونچا رکھنا ہی جائز ہے اور ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کی جو قبر مبارک اور حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ماں کی جو قبریں ہیں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی پتھر رکھے گئے تھے یعنی وہ مٹی کو نیچے بہنے سے روکنے کے لئے تو بجری وغیرہ قبر کے اوپر اتنی ڈال دینا کہ وہ مٹی نہ بہ جائے یہ سائیڈ کے اوپر کم از کم اتنی چار دیواری ہو کہ آپ سمجھ لیں چھے سے آٹھ دس انچ تک تاکہ بٹی بے نہ جائے تو یہ بھی جائز ہے اس وقت بھی سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کی جو قبر مبارک ہے بقی غرقت قبرستان کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے تو اس کے گرد بھی اس طریقے سے پتھر لگائے میں انہوں نے یہ جائز ہے اور یہی وہ ایک عمل ہے جو تارجمی صاحب نے بھی کیا ہے انہوں نے کوئی اس کو پکا قبر کر کے فکس کوئی بیلڈنگ اس کے اوپر نہیں بنا دی اور وہ جو قطبے والی قبر بھی نظر آ رہی ہے وہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں ہے وہ ساتھ کسی ریلیٹیف کی قبر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس اتنی کی ہے جتنی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں میں بھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے قبر کو بلکل پکا کر دیے جائے لنہا موسیقی